اسلام علیکم نائنز کلاس چپٹر نمبر سیون بائیالوجی آج ہم بات کریں گے جی لیکچر نمبر تھری پہ جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر تھری کے بارے میں جو ہے لیکچر نمبر ریسنٹ ٹو لیکچرز میں میں نے بات کیا چپٹر کے انٹرو کی چپٹر کا نیم آوریڈ یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے بائیو انرجیٹکس ٹھیک ہے ہم نے پہلے بات کی ہے بائیو انرجیٹکس کے بارے میں بائیو انرجیٹکس کو ڈیفائن کیا ہے اس میں پھر میٹابلیزم کی ڈیفینیشن کی ہے پھر اس کے بعد ہم نے آکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشن کو الابوریٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے بات کیا ہے لیکچر نمبر ٹو کے اندر ایٹی پی دا انرجی گرنسی آف سیل اس کے بارے میں کیس طرح سے ہمارا جسم جو ہے وہ انرجی کو کنزیوم کرتا ہے بناتا ہے اور اس کو پھر سے استعمال کر لیتا ہے تو آج ہم بات کریں گے بائیو انرجیٹکس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ نے نائج کے اندر جو ہے وہ پہلے بھی اس کی تعریف جو ہے وہ آرڈی کہیں نہ کہیں پڑی ہوگی فوٹو سینسز کی تعریف آج ہم کریں گے ٹھیک ہے جی فوٹو سینسز کیا ہوتا ہے فوٹو سینسز بسیکلی انسان اور جانور ٹھیک ہے وہ ایک ہی شمار ہوتے ہیں بائیولوجی میں وہ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں اور دوسری کیٹیگری بن جاتی ہے پودوں کی ٹھیک ہے تو پودوں اور انسانوں کا جو سانس لینے کا عمل ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے ڈیفرینٹ اس لیجدہ یہ ہے کہ ایک پروسس تو سیم ہے کہ انٹیک ڈے اور ٹیک ہے مطلب ایک تو اندر لے جانا اور اس کو ایکزیل کرنا انہائل کرنا اور یہ دونوں کام انسان کے اندر بھیhapeیاں ہیں اور پودوں کے اندر بھی рук格 لیکن ذکر انسان کے اندر اس کو نام دیتے ہیں رسپائریشن کا جبکہ پودوں کے اندر اس کو نام دیا جاتا ہے فوٹو سینسز کا اب فوٹو سینسز بسیکلی ہے کیا فوٹو سینسز کی اگر میں تعریف کروں گا تو میں نام لوں گا کاربن ڈائی اکسائیڈ کا یہ دیکھو کاربن ڈائی اکسائیڈ کا پانی کی موجودگی میں سورج کی روشنی میں In the sunlight reaction کرنا کاربن ڈائی اکسائیڈ پانی کی موجودگی میں یا پانی کے ساتھ سورج کی روشنی کی موجودگی میں سبز پیگمنٹ گرین پیگمنٹ کلورو فیل کے اوپر جب وہ کیا کرتا ہے یہ سارا ریاکشن کرتا ہے تو اس میں جو تیار ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سی سیکس ایس ٹویل او سیکس جس کو ہم نام دیتے ہیں گلوکوز کا ٹھیک ہے جی گلوکوز تیار کرتا ہے اینڈ اس کے بعد کیا کرتا ہے تیار انرجی تیار کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز اکسیجن کو ایز ای بائی پروڈکٹ بائی پروڈکٹ کے طور پر اکسیجن کو تیار کرتا ہے تو اس کی اگر میں ڈیفینیشن کروں گا تو آپ نے ڈیفینیشن میں یہ ایکویشن لازمی لکھنی ہے تو ڈیفینیشن اس کی اس طرح ہوگی when کاربن ڈائک سائیڈ in the presence of sun light at chlorophyll in the presence of chlorophyll chlorophyll کی موجودگی میں سورج کی روشنی کے ساتھ جب بھی وہ ریاکشن کرتا ہے تو کیا چیز بنا رہا ہے گلوکوز انرجی and پلس اس کے ساتھ کیا بنا رہا ہے oxygen as a buy product تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس جو آپ کے سلیبس کے اندر ہے تو آپ نے اس کو ڈیفینیشن کے ہی point of view سے کرنا ہے اب یہاں پہ ایک ٹاپک ہے intake of کاربن ڈائک سائیڈ and evaluate oxygen کاربن ڈائک سائیڈ کو اندر لے جانا اور ایکسیڈ کو باہر نکالنا یہ پروسس ہے انسان کے سانس لینے سے اُلٹ ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ آپ اس چیز کو تو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو ہم ایکسیڈ کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور کاربن ڈائک سائیڈ کو جسم سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو پودے کیا کرتے ہیں اس کا اُلٹ پروسس کرتے ہیں اُلٹ پروسس میں کیا کرتے ہیں کاربن ڈائک سائیڈ کو جذب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو پودے کے پتے کے اندر گرین پگمنٹس ہوتے ہیں گرین پگمنٹس ٹھیک ہے کلورو فیل بھی اس کو گیا سکتے ہیں کلورو فائل کلورو فائل ٹھیک ہے تو یہ گرین پگمنٹس کیا کرتے ہیں یہ کاربن ڈائک سائیڈ کو اپنے اندر سٹو میٹا کے ذریعے سے ٹھیک ہے فضاء کے اندر جو کاربن ڈائک سائیڈ ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں وہ کاربن ڈائک سائیڈ کیا کرتی ہے اس کو جب پانی ساتھ دیا جاتا ہے پانی پروائیڈ ہوتا ہے اور سیچویشن یہ ہے کہ in the presence of sunlight سورج کی روشنی بھی ہو تو then وہ خوراک جو تیار کرتے ہیں وہ گلوکوز تیار کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر اکسیجن کو بائی پروڈک کے طور پر تیار کرتے ہیں اور انرجی جو وہ الگ سے ریلیز کر دیتے ہیں تو کاربن ڈائک سائیڈ کا اندر جانا اور اکسیجن کا باہر نکلنا یہ بھی ایک پروسس ہے کہ اس کو وہ کیا کر رہا ہے جذب کر رہا ہے اور آپ اسی رییکشن میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بناہ کیا رہا ہے وہ اکسیجن تو اس کو وہ کیا کر رہا ہے evaluate یا release تو یہ ہمارے پاس دیفنیشن بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ شارڈ پیسن بھی کور ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے کاربن ڈائک سائیڈ کو پودے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے کاربن ڈائک سائیڈ کے ساتھ ساتھ اکسیجن کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں اب یہاں پہ ایک بات کریں گے کہ کلورو فائل ٹھیک ہے جی ایک یہ چیز ہوگی دوسری یہ چیز تیسری میں اگر یہاں پہ بات کرتا ہوں تھرڈ تین تو وہ میں بات کروں گا رول آف رول آف لائٹ اور کلورو فائل پودوں کے اندر سورج کی روشنی اور کلورو فائل کیا کام کرتی ہے جیسے کہ ہم انسان کے اندر سانس لینے کے لیے کچھ مقصود آرگنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم سانس لے سکتے ہیں ناک کے ذریعے سے یا موں کے ذریعے سے انہیل کر کے ٹھیک ہے ہمارا باڈی جو ہے یہ سانس لینے میں کوئی بھی کردار ادا نہیں کر رہا ٹھیک ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ موں کے اوپر آتھ رکھ لیں ہیں ناک کے اوپر ناک کو بند کر دے اور ہم کہیں جی ہم اپنے جسم کے ذریعے سے جیسے پسینہ نکل رہا ہے تو ویسے ہی اکسیجن ہمارے جسم کے اندر انہیل ہو جائے ایسا پروسس نہیں ہوگا سیم ایسی پودوں کے اندر ہوتا ہے کہ پودوں کے اندر بھی مخصوص طرح کہ پگمنٹس ہوتے ہیں مخصوص طرح کہ ان کے سینس آرگنز ہوتے ہیں مخصوص طرح کہ اس کے اندر جو ہے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس میں فوٹو سینسز کو پورا کروا رہے ہوتے ہیں اور اس فوٹو سینسز کو پورا کروانے کے لیے جو سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے وہ پتے کا یہ سبز رنگ ہے ٹھیک ہے جی تا گرین کلر آف لیف ٹھیک ہے جی تو پتے کا جو سبز رنگ ہے وہ اس میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے جو کہ کیا کام کرتا ہے اس سبز رنگ کی موجودگی میں اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ تھی میں نے بار بار ڈسکس کر رہا ہوں کہ روشنی آگے ہم ٹاپک جو آنا وہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے پودے لائٹ ریاکشن کرتے ہیں اور ڈارک ریاکشن کرتے ہیں وہ جب نیکس ٹاپک میں آئے گا انس کو لازمی ڈسکس کریں گے لیکن فیلاحال ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں میں ان پہ آتا ہوں کہ روشنی کیا کرتار ادا کرتی ہے روشنی ہی کی وجہ سے جو ہے وہ سورج کی روشنی جب اس گرین پیگمنٹ کے اوپر پڑتی ہے تو وہ سورج کے اندر سے جو انرجی ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اس انرجی کو جذب کرنے کے بعد کیا کرتا ہے وہیں سے سٹرومیٹا جو ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کو بھی اپنے اندر فضاء میں سے جذب کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹرومیٹا اور وہ روشنی جو ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ اور روشنی جو ہے وہ ملتی ہے تو اس طرح سے یہ پھر فوٹو سینسز کا ریاکشن ہوتا ہے گلوکوز بنتا ہے وہ گلوکوز کہاں پہ جاتا ہے گلوکوز پودے کے پتے کے اندر ٹھیک ہے جیسے ہم کسی سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں پتوں کو یا سبزی جو بان رہی ہے اس کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ اس کی مٹھاس جو ہے وہ اس میں گلوکوز کا ہمارے نا ذہن میں ایک کنسپٹ بنا ہویا ہے کہ شاید کچھ میٹھا ٹھیک ہے میٹھی کوئی بھی چیز ٹھیک ہے تو مٹھاس میں ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی پھالو ہو سکتا ہے فروٹ ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کا سبزی یا پتے کا جو ٹیسٹ ہے کچھ بھی ٹیسٹ وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ترکاری والی سبزی کوئی بھی ہو سکتی ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ گلوکوز اکسیجن کو وہ جو فضاء میں اوالیو ایڈ کر رہا ہے وہ انسان کی انوائرمنٹ کو پلیوٹ ہونے سے بچاتی ہے اور اس کو کلین رکھتی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک ہوا جو ہے نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ اکسیجن کو جسم میں لے جائے تو یہ چیز جو ہے پروسس ہوتا ہے تو اس میں انٹیک آف وٹر اور رول آف لائٹ آنڈ کلورو فائل وہ ایک ہی بات آ جاتی ہے اب اس کے بعد لاسٹ ٹاپک میں میں بات کروں گا جو فور تھا میرے پاس فیلال کے لیے لیمیٹنگ فیکٹرز کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہیں کچھ ایسے اناثر بھی ہیں جو کہ اس پہ لیمٹ لگا دیتے ہیں لیمیٹنگ فیکٹر ہمارے پاس ایسا محولیتی انصر جس کی موجودگی یا غیر موجودگی ٹھیک ہے اس ریاکشن کو لیمٹ لگا دے اس ریاکشن کو روک دے یا رکنے پر مجبور کر دے یا اس ریاکشن کی سپیڈ کو سلو ڈاؤن کر دے اس کو نام دیا جاتا ہے لیمیٹنگ فیکٹرز کا اب ہمارے پاس جو سلیبس کے اندر لیمیٹنگ فیکٹر ہے وہ آپ کے پاس اس طرح سے ہے جی انٹینسٹی آف لائٹ اور ٹمپریچر پہلا تو یہ ہے کہ ٹمپریچر اور لائٹ جو ہے اس کی انٹینسٹی کی بات کریں گے ہم ٹھیک ہے اور دن سیکنڈ پہ ہم بات کریں گے جنہی کہ اس میں دیکھو نا پہلے لیمیٹنگ فیکٹر کی پھر تاریخ پہ چلتے ہیں پہلے اس کو الابوریٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لیمیٹنگ فیکٹر سچ انوائرمنٹل فیکٹر ان وچ دیر اپسنس ان کی غیر موجودگی ٹھیک ہے سٹاپس آر سلو ڈاؤنزہ ریاکشن یہاں تو ریاکشن کو روک دے یہاں پھر اس کو سٹاپ کر دے تو اس کے لیے سب سے اس نے امپورٹنٹ مطلب بات آج دیکھو میں نے ٹاپک یہ اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کی ہیں کہ ہم بات وہی بار بار کر رہے ہیں لائٹ کی کلورو فائل کی پھر لائٹ کی اور اس کے بعد اس میں کاربن ڈائکسائیڈ اور اپسیجن کی فوٹو سینسز کے اندر تو ان کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جب بھی ڈسکس کریں گے اس میں یہ چیز لازمی ہوگی کہ لائٹ کی شدت لیمیٹنگ فیکٹر پر کیا اثر رکھتی ہے کہ روشنی جتنی ہوگی لیمیٹنگ فیکٹر کے اندر فوٹو سینسز کا عمل اتنا انکریز کرتا جائے گا مطلب یہ پھر دونوں کیا ہوئے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں فیکٹر کیا ہیں اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے مطلب اگر لائٹ انٹینسٹی انکریز ہو رہی ہے تو فوٹو سینسز آلسو انکریز ہو رہی ہے اور لائٹ انٹینسٹی ڈیکریز ہو رہی ہے تو فوٹو سینسز بھی ڈیکریز ہو جاتا ہے اگر تمپریچر انکریز ہو رہا ہے تمپریچر فوٹو سینسز میں نہیں یہاں پہ دیکھ بتایا بھی ہے آپ کو بار بار تو فوٹو سینسز وہاں پہ انکریز ہوگا اگر تمپریچر ڈکریز ہو جاتا تو وہاں پہ فوٹو سینسز بھی ڈکریز ہو جائے گا لیکن اگر میں بات کرتا ہوں کہ یہی چیزیں جو ہے وہ جب یہاں پہ یہ دیکھیں نا میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہوا کہ یہی چیزیں جب کیا کرتی ہیں اگر ان کا جو ہے وہ ہمارے دورانیے کے اندر ان کی لیمٹ جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے مقررہ حد سے انکریز کر جاتی ہے تو رییکشن کو بریک ڈاؤن کر دیتی ہے اور رییکشن وہی سٹاپ ہو جاتا ہے جیسے کہ سورج کی تمپریچر جو ہے وہ نارمل روٹین میں جتنا جیسے گرین آس افیکٹ بھی اسی لیے بنایا جاتا ہے تو نارمل تمپریچر میں رہا کہ یہ جو ہے نا ایک جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ایک لیمٹ سے انکریز کر جائے تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹوربنس کا باعث منتا ہے تو سیم یہی چیزیں ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ بھی ایک نارمل حد تک اور تمپریچر بھی نارمل حد تک اس کو ملے گا تو پھر لیکن ایک لیمٹ جب اس کی پیک ویلیو تک وہ پہنچ جاتا ہے اور اس سے تمپریچر یا لائٹ انکریز کر دی ہے تو رییکشن بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بجائے اس کی گروت ہونے کے وہ پہتدار ڈیمج ہونا شروع ہو جاتا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے کنسنٹریشن آف کاربن ڈائی اوکسائیڈ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی مقدار جو ہے ٹھیک ہے کنسنٹریشن جو ہے ماہول کے اندر حالانگے پودوں کو کاربن ڈائکسائیڈ کی ہی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لئے لیکن ماہول کے اندر ایک لیمٹ تک کاربن ڈائکسائیڈ ہو جیسے ہم اس کی وجہ سے ہم یہ تو نہیں نہ کار سکتے ہیں ہم گئے ہیں جی کوئی بات نہیں آیا پودوں نے تو جذبکاری لینی ہے جتنا مرضی انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرو جتنا مرضی ڈسٹ پارٹیکلز ہوں جتنا مرضی فیکٹریوں کا دعا ہوں آٹوم بائلز کا دعا ہوں میں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو ایسا کام نہیں ہے ٹھیک ہے انوائرمنٹ کے اندر کاربن ڈائکسائیڈ بھی ایک مقررہ حد تک ہی رہنی بہتر ہوتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ کی شرعہ جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو ویسے ویسے سان لائٹ کی صورت میں گلوکوز بنتی جا رہی ہے لیکن ایک لیمڈ تک لیمٹنگ فیکٹر اس میں کیا تاثر پیدا کرتا ہے کہ جب وہ چیز انکریز کرتی ہے تو لیمٹنگ فیکٹر کی وجہ سے ٹھیک ہے مزید انکریز ہونے کی وجہ سے وہ رییکشن جو ہے نا وہ یہاں تو بریکڈاؤن ہو جائے گا یہاں سٹاپ ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی گروہ جو ہے وہ ادھر کی ادھر ہی رک جائے گی تو میرے پاس میں ٹاپک کو آج پھر بتا دیتوں کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ہم نے فوٹو سینسز کے بارے میں پڑھا ہے انٹیک آف کاربن ڈا ایک سائٹ آنڈ والیوٹ آف اکسیجن پڑھا ہے دین رول آف لائٹ آنڈ کلورو فائل ان پلانٹس پڑھا ہے دین لیمٹنگ فیکٹر کی ڈیفینیشن انٹینسٹی آف لائٹ آنڈ ٹمپریچر اس میں ڈسکس کیا ہے اور کنسٹریشن آف کاربن ڈا اکسیج کو ڈسکس کیا ہے تو سٹوڈنٹس ان آپ ساری چیزوں کو شارٹ گوشنز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو میرے خیال سے یہ اتنا آپ کو لندھ ہی نہیں لگے گا ایزی سا ٹاپک ہے آپ اس کو جو ایک دفعہ ریوائز کرنے سے ہی سمجھ جائیں گے اور لیکچر میں جو میں نے باتیں بتائی ہیں امید ہے کہ آپ اس کو جو انا وہ فائدہ بھی اس سے لے رہے ہوں گے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ